گریہ فیلہ حال وسطی کشمیر کے بڑھگام زلے کے شانگلی پورا کھاک سے تعلق اکنے والے ایک ہنرمند کاریگر علی محمد ہاتھوں سے لکڑی کے باورچی خانے کے اپنے منفرد برطنوں کے تخلیق کی وجہ سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں مختلف مریضوں کے لیے بھی لکڑی کے مختلف برطن تخلیق کر رہے ہیں پیش ہے کھاک بڑھگام سے ہمارے نمائندے مریض حسین حررا کی یہ خاص رپورٹ وسطی کشمیر کے بڑھگام زلے کے شانگلی پورا کھاک میں آج بھی علی محمد نامی ہنرمند کاریگر اپنے ہاتھوں کی جادوگری سے زمانہ قدیم کی کاریگری زندہ رکھے ہوئے ہیں علی محمد لکڑی کے باورچی خانے کے اپنے منفرد برطنوں کے وجہ سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں خانے کے برطنوں سمیت ان کی تخلیقات اپنے نہ صرف مقامی لوگوں بلکے غیر ملکی لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچا ہے علی محمد لکڑی کے مختلف ڈیزائن کے برطن تخریق کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل حیران ہو کر رہ جاتی ہے موسیقی علی محمد کا کہنا ہے کہ انہیں لکڑی سے باورچی خانے کی اشیاء بنانے کا خیال اس وقت آئے جب ایک حکیم یعنی روایتی مولج نے ایک مریض کو مرض دور کرنے کے لئے لکڑی کے برطن استعمال کرنے کو کہا اس مریض نے ان کے پاس پہنچ کر ان برطنوں کو بنانے کو کہا اس تصور سے متاثر ہو کر علی محمد نے اس دستکاری کو مزید گہرائی ملیا اور لکڑی کے برطنوں کے استعمال کے صحیح سے متعلق خواہیت کے بارے میں مزید جاننے کے ساتھ ہی ان کی دلچسپی بڑھتی گئی علی محمد کا کہنا ہے کہ اس جدید دور میں مخصوص لوگ لکڑی کے برطن بنانے کے آرڈر دیتے ہیں بلکہ کچھ غیر ملکی سیاہوں کے آرڈر بھی ملتے ہیں جسے انہیں مزید حوصلہ ملتا ہے علی محمد کا کہنا ہے کہ سرکار جہاں مختلف اسکی میں مطارف کر رہی ہے تو انہیں اس کاریگری کے لیے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ روزگار کے ذرائے نکل سکیں علی محمد کا کہنا ہے کہ انہیں لکڑی کے باورچی خانے کے برطن بنانے پر فخر ہے یہ ان کے لیے صرف ایک کام نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے وہ ایک صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے اور اپنے روایتی دستکاریوں کو محفوظ رکھنے پر یقین رکھتے ہیں ایسے کاریگریوں کی کاریگری اور ان کے ہاتھوں اور انگلیوں کی جادوگری کو زندہ رکھنا اور اسے فروغ دینا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے سرکار کو بھی چاہیے اور مختلف لوگوں کو بھی چاہیے یہ جو ہماری وراثت ہے اور ہماری جو وراثتی چیزیں جو ہیں ان کو زندہ رکھنا اور ان کو پائندہ کرنا اور ایسے شخصیات کو ان کی اس کام کو یعنی ان کی کام کو ترجیح دینا اور اس کام کو روزگار کے وسائل کے طور پر لینا اور روزگار کے ذریعے کے طور پر لینا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے سرکار کو چاہیے ایسے لوگوں کے کام کو زندہ کرنے کے لیے مختلف سکیموں کو مطارف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لیے نوجوانوں کے لیے نئی نسل کے لیے یہ کام کا جو ہے ایک روزگار کا وسیلہ بن سکے نیوزہ چینجمہ کشمیر کے لیے میں خاگ سے منیر حسین حرہ اور خبریں بھی اور بھی فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں چل دازر ہوں گے